سورہ فتح کی آیت نمبر ستائیس سورہ فتح کا چوتھا اور آخری رکب اور چھبیس میں پارے کا باروہ رکب اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ رُؤْيَا بِالْحَقِ بے شک اللہ نے سچا کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کا ارادہ فرمانے سے پہلے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہی معظمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے صحابہ کرام نے سر کے بال منڈائے بعض نے قصر کیا بال ترشوائے یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے بیان فرمایا تو انہیں خوشی ہوئی اور انہوں نے خیال کیا کہ اسی سال وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے جب مسلمان ہدیبیہ سے سلو کے بعد واپس آئے اور اس سال مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہوا تو منافقین نے تمسخر کیا مزاک اڑایا تعان کیے تعانے دیے اور کہا کہ وہ خواب کیا ہوا اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس خواب کے مضمون کی تصدیق فرمائی کہ ایسا ضرور ہوگا چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا اور مسلمان اگلے سال بڑے شان و شوقت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیہ بالحق بے شک اللہ نے سچا کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن امان سے محلقین روسکم ومقصرین اپنے سروں کے بال منڈاتے یا ترشواتے لا تخافون بخوف فعلما ما لم تعلمو تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں فجعل من دونی ذالک فتح قریبا تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھے اللہ تعالیٰ نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں یعنی یہ کہ تمہارا داخل ہونا اگلے سال ہے اور تم اسی سال سمجھے تھے اور تمہارے لئے یہ تاخیر بہتر تھی کہ اس کے باعث وہاں کے کمزور مسلمان ہلاک ہونے سے پامال ہونے سے بچ گئے فجعل من دونی ذالک فتح قریبا تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی یعنی حرم شریف میں عمرے کے لیے داخل ہونے سے پہلے اللہ نے تمہارے لئے ایک فتح رکھی اور وہ فتح خیبر ہے کہ فتح معود کے حاصل ہونے تک مسلمانوں کے دل اس سے راحت پائیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مسلمانوں کو خیبر کی فتح ہوگی تاکہ وہ یہ خبر سن کر خوش ہوں اور یہ خوشی چھ مہینے تک باقی رہے اور مسلمان راحت پائیں پھر جب چھ مہینے گزر گئے فتح خیبر ہوئی تو اب ان کے لئے یہ خوشی تھی کہ آئندہ ہم عمرہ کریں گے اور پھر انہوں نے زی قادہ کے مہینے میں سات ہجری میں عمرہ دا کیا تو جب زی قادہ کا مہینہ آیا سن سات ہجری میں تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا جلوہ دکھایا اور واقعات خواب کے مطابق رونما ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے خواب و مشرقین کے دین ہو یا اہلِ کتاب کے دین ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی اور اسلام کو تمام دینوں پر غالب فرما دیا وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدَا وَاللَّهِ كَافِيهِ غَوَى اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ غوہ کافی ہے جیسا کہ اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّا وَعَلَى الْكُفَّارِ رُوحَمَا بَيْنَهُمْ اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل یعنی صحابہ کرام کافروں پر سخت ہیں جیسا شیر شکار پر سخت ہوتا ہے صحابہ کرام کا سخت ہونا کافروں کے ساتھ اس حد پر تھا کہ وہ لحاظ رکھتے تھے کہ ان کا بدن کسی کافر کے بدن سے نہ چھو جائے اور ان کے کپڑے سے کسی کافر کا کپڑا نہ لگنے پائے اور آپس میں رحم دل ایک دوسرے پر محبت اور مہرمانی کرنے والے ایسی محبت ایسی مہرمانی کہ جیسے باپ بیٹے میں ہو اور یہ محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ جب ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے تو فرت محبت سے محبت کے جوش مارنے کی وجہ سے مصافہ کرے معانکہ کرے گلے ملے ہاتھ ملائے تراہم رکعن سجدہ تو انہیں دیکھے گا رکع کرتے سجدے میں گرتے کسر سے نمازیں پڑھتے نمازوں پر مداومت کرتے ہمیشہ کی کرتے تو دیکھے گا یبتغور فضل من اللہ وردوانا اللہ کا فضل و رضا چاہتے یعنی یہ صحابہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے خوب سجدے کرتے ہیں رکع کرتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کی علامت ان کی چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے اور یہ علامت وہ نور ہے جو قیامت کے دن ان کے چہروں سے تابہ ہوگا روشن ہوگا اس سے پہچانے جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کیلئے بہت سجدے کیے ہیں یہ بھی کہا گیا کہ ان کی چہروں میں سجدے کا مقام چودمی رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا ہوگا قیامت کے میدان میں حضرت عطا کا قول ہے کہ رات کی لمبی نمازوں سے ان کے چہروں پر نور نمائع ہوتا ہے جیسے کہ حدیث شریف میں ہے جو رات کو نماز کی قسرت کرتا ہے صبح کو اس کا چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مٹی کا نشان بھی سجدے کی علامت ہے لیکن یہاں سجدے کے نشان سے وہ مراد نہیں ہے جو بعض لوگوں کی پشانیوں پر ایک نشان یا دھبا بن جاتا ہے اس کی وجہ بساوقات جل کا حساس ہونا ہے کمزور ہونا ہے نازک ہونا ہے اور بساوقات جس جگہ پر سجدہ کیا جا رہا ہے وہ زمین کی سختی یا وہاں پر پتھر یا زیادہ زور دے دیا یا رکڑ دیا یہ وجوہات ہیں تو ایسے نشان کی کوئی فضیلت نہیں ہے نشان سے مراد وہ پشانی کا نور ہے جو کل بروز قیامت پشانیوں پر ہوگا یا مراد یہ ہے کہ جب سجدے کرتے ہیں تو چہرے پر عبادت کا ایک نور آ جاتا ہے یا یہ مراد ہے کہ جہاں سجدہ کیا تو پشانی پر مٹی لگ گئی یہ مراد ہے کہ صحابہ اکرام اس کسرت سے سجدے کرتے ہیں کہ اکثر ان کی پشانی پر مٹی لگ ہی ہوتی ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر سجدہ کریں اور پشانی پر مٹی لگ جائے تو اسے ہٹانا نہیں چاہیے یعنی اگر دل میں تکبر آئے کہ میں برا لگ رہا ہوں تو اس نیت سے نہیں ہٹانا چاہیے ہاں یہ اجازت ضرور ہے کہ اگر یہ محسوس ہو کہ لوگ میری واوا کریں گے میرے دل میں وجوب آ جائے گا یا میں ریاکری مبتلا ہو جاؤں گا تو مٹی صاف کرنے میں حرج نہیں ذالکم ما ثلوہم فی التورات و ما ثلوہم فی الانجیل یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں کہ ذرعن جیسے ایک کھیتی اخرج شتعہ اس نے اپنا پتھا نکالا ایک کمپل نکالی فآذرہو پھر اسے طاقت دی فستغلو پھر دبیز ہوئی موٹی ہوئی فستغلالسوقی پھر اپنی پنلی پر سیدھی کھڑی ہوئی اپنے تنے پر یعجب الزرع کسانوں کو بھری لگتی ہے لیغیظ بہم الكفار تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں یہ مثال ابتدائی اسلام اور اس کی ترقی کی بیان فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہ اٹھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے مخلصین صحابہ سے تقویت دی حضرت قطادہ نے کہا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مثال انجیل میں یہ لکھی ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح پیدا ہوگی وہ نیکیوں کا حکم کریں گے برائیوں سے منع کریں گے کہا گیا کہ کھیتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کی شاخیں صحابہ اور مومنین ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَتَوْ وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں بخشش اور بڑے ثواب کا صحابہ سب کے سب صاحبِ ایمان ہیں عملِ صالح کرنے والے ہیں اس لئے یہ وعدہ سبی سے ہے الحمدللہ رب العالمین سور فتح کا درس مکمل ہوا اللہ تعالی غلطیوں کو تائیوں سے ہمیں معاف فرمائے اور اس سور مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشہ اور منور فرمائے